بسم اللہ الرحمن الرحیم انکار کر دے تو سر کاٹ کروے عبداللہ ابن عثمان کو یزید ولی جبنے عبدالبلک نے امام علی بخام کے پاس بھی جا کی جاؤ صلی اللہ عبداللہ ابن عمر موجود ہے عبدالرحمن ابن عبی بکر موجود ہے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں بیعت کا اسرار ہے تو حسین ابن عثمان امام علی مقام نے کہا انتظار کرو میں آ رہا ہے گھر پر آئے تروار اٹھائے عباس کو کہا اکبر کو کہا اور بنی حاشب کے کچھ جوانوں کو کہا میں حسین مگر دارل عمرہ کے باہر رکھنا اگر اندر کوئی آواز تقرار کی آئے تو اٹھ جائے پوچھا خیر ہے کیوں لائے کہ امیر امام علیہ کے بسار کرو ہے حضرتِ امام علی مقام نے امنا علی اللہ و امنا علیہ جنہ جنہوں پر اور کیا بات ہے تو یہ خط ہے جس میں آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ رات کی اندھی رہے ہیں رات کی تاریخ جنہ میں تو عام مسلمانوں کو بتا مجھے بھی بلا لینا یہ خط رکھنا امیرِ غوانیہ کے انتقام کی بات کرنا عام مسلمان بیعت کریں گے دیکھا جائے ولید ابن عبد الملک نے کہا بہت اچھا سمجھتا ہے امام علی مقام چھانے لگے تو مروان نے کہا کہ مرید حسین اگر آج نکل رہے تو یہ قیامت تک تیرے پاس تیرے ہاتھ نہیں آئے گی یا تو بیعت نے یا سر نے پڑھتے کہا بس سرخا اے نیلی آنکھ والے شیطان تو کہتا ہے میرا سر ظلم کرتے ورنان بیعت رہے کہ تیری کیا مجال یزید کی کیا مجال ولید کی کیا مجال کہ سہرہ کے نال کو بیعت برمزر کرتے میں علی کا بیٹا خبردار اس کے بعد کری چمنا کا آواز بڑھا ابباس علی اکبر اور جوانہ نے بنی ہاشیں تروارے اٹھا کر اندر آ گئے موقع تھا عزیزان کرامی یہ منزل میں کہتا ہوں ایک بہن کی اور ابباس تھی جب کربلا کی تاریخ ہے عصوط وسین نے پوچھا تھا کیا ابباس کو آواز نہیں ہوگی جاکبر کو آواز نہیں ہوگی ارے کربلا کی تاریخ اندر جو ہے سینب کا کردار بھی بڑا اہم ہے اگر سینب جیسی پہن نہ ہوتی سینب جیسی شہزادی نہ ہوتی سینب جیسے علی کی بیٹی نہ ہوتی خدا گواہے کہ کربلا کی تاریخات ہمارے سلام نے جیسے یزید نے اہلِ بیت کو مٹایا ایسے ہی جو ہے تاریخیں کربلا کو ملیا میت کر دیا جاتا مگر یہ خاتون سینب کا کردار تھا جس نے کربلا کی تاریخ کو سندہ رکھا اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عدیس عشق دوبابست کربلا اوتمس یکیہ حسین رقم کر دو دیگر زینب کہ عشق کی داستان کے دو باب ہے ایک مدینہ سے کربلا پہ ختم ہو گیا ایک سب تائیس عجب سے دس محرم کی ایک سب کی شاصرے آشور پہ ختم ہو گیا اور دوسرا باب وہ ہے جو کربلا سے چلا اور کربلا سے کوفی آیا اور کوفی سے دمشت گایا اور دمشت کے دربار کو ہلا کر میں پوچھتا ہوں اے یزید اے ابن زیاد اے عمر سعید تیری مجال تھی کہ اس کے بعد سیدہ زینب سے یہ سیدہ سجاد سے بیعت کا مطالب آ گیا یہ سیدہ زینب کی دلری کی بہادری تھی کہ یزید اب بیعت کا مطالب آ نہ کر سکا عمر سعید اب بیعت کا مطالب آ نہ کر سکا